پھر اسی طرح کچھ اوقات اور مقامات ایسے ہیں کہ جہاں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے مثلاً رات کے آخری حصے میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کرلوں کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے عطا کر دوں کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں یعنی اگر کوئی اس وقت مجھ سے دعا کرے گا تو میں ضرور اس کی دعا قبول کرلوں گا لیکن عموماً رات کے آخری حصے میں انسان گہری نیند میں چلا جاتا ہے اور یہ قبولیت کا وقت اس سے کھو جاتا ہے تو اس خصوصی طور پر اگر انسان کی زندگی میں کوئی پریشانی ہو یا کچھ چیزوں کے بارے میں وہ واقعی سنجیدہ ہو کہ وہ اسے ملنی چاہیے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں میں سے بھلائیوں اور خیر میں سے تو اس کو چاہیے کہ اس وقت میں دعا کا احتمام کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تمام اوقعات سے زیادہ بندہ پچھلی رات میں اپنے رب کے قریب ہوتا ہے پس اگر تم سے ہو سکے تو تم اس گھڑی میں اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے بن جاؤ تو ضرور بن جاؤ پھر اسی طرح آزان کے بعد اور اقامت سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے یعنی موزن جب آزان دے رہا ہو تو جو الفاظ وہ دہرا رہا ہو ان کو دہراتے جانا چاہیے سوائے حیال الصلاح اور حیال الفلاح کے کہ اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے اور جب موزن آزان کہہ چکے تو آزان کے بعد کی دعا پڑھ کے دروشے پڑھ کر جو بھی انسان کے دل میں حاجت ہو وہ اپنے رب کے سامنے رکھے تو وہ دعا کے قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس وقت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں تو اس وقت انسان کو یہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اپنے رب سے مانگتے چلے جانا چاہیے تاکہ انسان کسی انسان کا محتاج نہ ہو پھر اسی طرح سجدہ میں انسان اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے اس وقت دعائیں خوب سنی جاتی ہیں تو خوب خوب انسان کو پکارنا چاہیے فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا اور دعا مانگنا انسان کے فائدے میں ہے بجائے اس کے کہ انسان فوراں مسلح سے اٹھ جائے یا ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دے پھر اسی طرح جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی ہوتی ہے جس میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی ہوتی ہے تو بہرحال جمعہ کے دن خصوصی طور پر دعاوں کے مانگنے کا احتمام کرنا چاہیے پھر اسی طرح ماہ رمضان میں ہر دن اور رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے اس وقت بھی زیادہ سے زیادہ دعایں مانگنی چاہیے عرفہ کے دن اللہ سبحانہ وتعالی سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے تو اس دن وہاں کے لوگ جو حج پر گئے ہیں وہ تو دعایں مانگتے ہی ہیں اور جو لوگ نہیں بھی جا سکے وہ بھی اس دن کی برکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خوب خوب دعایں کریں پھر اسی طرح بارش ہوتے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے پھر زمزم پیتے وقت دعایں قبول ہوتی ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو انسان کو ان مواقع سے خوب خوب فائدہ اٹھانا چاہیے پھر اسی طرح مریض اور میت کے پاس جو دعایں کی جاتی ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہیں اور آخر میں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسے کلمات بتائے ہیں کہ جن کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو انسان کی دعا قبول ہوتی ہے اور وہ ہیں اللہم انی اسألك یا اللہ الہحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد اَن تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي اِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے اللہ جو اکیلہ ہے بے نیاز ہے ایسی ذات ہے جس نے کسی کو جنم نہیں دیا اور نہیں وہ جنم دیا گیا اور نہیں اس کا کوئی ہمسر ہے یہ کہ تُو میرے لئے میرے گناہوں کو بخش دے بے شک تُو بہت بخشنے والا نہائیت مہربان ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں جو یہ دعا پڑھ رہا تھا آپ نے تین بار فرمایا کہ اس کو بخش دیا گیا اس کو بخش دیا گیا کیونکہ اس نے اللہ سبحانو تعالی کی ان صفات کے ساتھ ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالی سے دعا کی تھی تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہماری دعاوں کو بھی سن لے اور ہمیں قبولیت کے اوقات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور ہمیں دعائیں مانگنے کے آداب سکھا دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لَمْ اَكُمْ بِدْعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا موسیقا موسیقا